اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی آج ہمارے شو میں دو بہنیں آئی ہیں جو کہ نرسز ہیں یہ نرس کا جو ہے جو جوب کرتی ہیں اسپتال میں ان کو رشتے کی بہت پرشانی ہیں گھر کے حالاتوں نے بہت خراب کیا ہوا ہے اور اب جو ہے ان کے والدین بھی چاہتے ہیں ان کی شادی ہو ہمارے پاس آئی ہیں ہم ان کو رائے بھی دیں گے کیسے رشتہ ہوگا لیکن جانتے ہیں ان کے گھر کی کیا حالات ہیں اور کیوں رشتے پر مجبور ہوئی ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام نام کیا آپ کا شمسہ شمسہ آپ کی ایج کی ہے جی میری ایج 23 سال ہے آپ کا نام کی ہے بلہ بلہ آپ کی ایج کی ہے 20 سال 20 سال مجھے یہ بتاؤ آپ دونوں بہنیں ہیں آپ کیا کام کرتی ہیں جی میں نرس کا کام کرتی ہوں تقریباً مطلب کہ ایکس ری ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور وہاں بس پیو ملتی ہے جی کبھی نہیں ملتی کیونکہ پرائیویٹ جوب ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں بجلی کا بلہ دا کرنا ہوتا ہے ابو کام نہیں کرتے ہیں جی ابو کام تو کرتے ہیں لیکن مزدوری کرتے ہیں وہ بھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی آپ بتائیں آپ کونسی کر رہی ہیں جوب لچویگ نرسنگ میں تو آپ کو بھی مسئلہ آتا ہے پیز جی بہت زیادہ ٹیم پہ نہیں ملتی پرائیویٹ کر رہی ہیں جی پرائیویٹ کر رہے ہیں بڑی مشکل آتا ہے اس مشکل دور میں جینا کتنا مشکل ہے جی بہت مشکل ہے میرے چھتین بہن بھائیوں اور ہیں اور وہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے کمائی کرنا اور ان کا خرچہ چلانا ان کی فیسیاں دا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی جو کہنا میں اپنے والد ہیں وہ مزدوری کتنی دھاڑی کمائی لیتے ہیں پرشان دیکھے ہیں ان کو کبھی بہت پریشان رہتے ہیں ہماری خرچوں کی وجہ سے دور دور بھی جاتے ہیں بائیک پہ جاتے ہیں پیٹرول اتنا مہنگ ہے اور اس کے علاوہ انہیں بارہ سو تیرہ سو سے زیادہ نہیں ملتا بارہ سو تیرہ سو زیادہ نہیں ملتا باپ کو پرشان دیکھا ہے کبھی جی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں باپ کی پرشانی دیکھ کے کیا ہوتا ہے باپ کی پرشانی دیکھ کے یہی آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ پر بڑھ دینر ہمیں شادی کر لینی جائے آپ بتاؤ آپ جب اپنے بابا کو یا اپنی امی کو پرشان دیکھتے ہو کتنا دکھ ہوتا ہے دکھ تو بہت ہوتا ہے ماما آتی ہے کسی کے گھر کھانا بنانے جاتی ہے ان کی بھی پندرہ ہزار سترہ ہزار سیلری ہے تو اس میں ان کا گزارہ بہت ہمارا مشکل ہو جاتے ہیں بل ہے فیسے ادا کرنی ہے گھر میں کھانا ہے راشن وغیرہ وہ سب مطلب کے ارینج کرنا ہوتا ہے تو بہت پریشان رہتے ہیں ہماری وجہ سے کہ کیا ہوگا تین چار بچے ہیں ان کو پڑھانا بھی ہے آگے جوبز بھی کروانی ہے اور پارٹ ٹائم جوبز تو بہت مشکل ہے ملتی بھی نہیں ہے ڈھونڈ بھی نہیں ہے بہن بھائی تو اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اب مطلب کے ماں بھاپے اور بوجھ نہ بنوں تو شادی کروالوں تو آپ کو رشتہ کرنا ہے تو آپ کس طرح کا رشتہ چاہتی ہو زنگی میں ہسپنٹ کیسا ہونا چاہیے بس اتنا ہی کہ میرا خرچہ اٹھا سکے اس سے زیادہ تو نہیں آپ کی انکو میں آنسو کیوں نظر آ رہے ہیں سر ظاہری بات ہے گھر میں پریشان ہوں تو اس لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے دکھ ہو جاتا ہے جی بہت دکھ ہوتا ہے گھر میں جب اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھتی ہوں بہن بھائیوں کو بھائی ہے ایک ہی ہے میرا بھائی تو اس پہ بہت زیادہ بوجھ ہے وہ بھی چھوٹا ہے لیکن بہت زیادہ سوچتا ہے گھر کے بارے میں گھر کے حالات کے بارے میں اس لیے دکھی ہو جاتا ہے نظرین ان کی واقعی لیٹرلی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اپنے گھر کو سوچ کے ہر بندہ چاہتا ہے اس کے گھر کے حالات اچھے ہوں یہ نوبت نہ آئے کہ پریشانی آئیں کھانے کے لالے پڑ جائیں بلد ادا کرنا اس مشکل دور میں بلد ادا کرنا کتنا مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے پچھلے مہینے میں ہمیں صرف گھر میں فریج ہے اور دو پنکھیں چلتے ہیں تو چالیس ہزار بھی لائے ہوا تھا جس کے ساتھ گزر بسر بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ بل پی کرنے میں ہی ساری سیلوڈ چلی جاتا ہے آپ چاہتی ہو کہ باپ کا رشتہ ہو جی آپ کیا چاہتی ہو کس طرح کا شہر آپ کے لیے ہونا چاہیے آپ کس طرح سوئی کیوں زنگی میں ہزبنٹ کے لیے کیا خواب دیکھا میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جیسے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی کہ اس کا ہزبنٹ اچھا ہو اس کے ہر ضرورت کو پورا کرے تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے ہزبنٹ اچھا ہو اور میری خواہشات کو پورا کرے جیسے میرے ماں باپ نے کی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کو رشتہ ڈھوننا آج کل مشکل لگ رہا تھا پہلے جی کافی مشکل ہے اچھے رشتے کام ملتے ہیں آج کل دھوکہ ہے کہیں گھر کرائک ہے اور کہیں جوب نہیں ہے تو یہ ہے کہ اچھی جوب بھی ہونی چاہیے شوہر کی اور گھر بھی اپنا ہونا چاہیے آپ بھی یہی چاہتی ہو جی میں بھی یہی چاہتی ہوں اچھے زنگی جینا چاہتی اچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ کرے آپ کے نصیب اچھے ہوں کس بیٹی کے نصیب اچھے ہوں ہم دعا کرتے ہیں سب بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں نکاح ایپ پہ جوائن کر رہی ہیں آپ جی ہم نے نکاح ایپ پہ ڈی بنا لیا ہے اور اسی لئے آپ کے پاس آیا ہے تاکہ اچھا رشتہ مل سکے آپ بتائیں آپ نے ایڈی بنا لیا ہے جی ہم نے دونوں بہنوں نے جی نکاح ایپ پہ ڈی بنا لیا ہے جی اور نکاح اپ ان کو آپ ان کی نوٹیفیکیشن میں جب یہ آئی ڈی کھولیں گے ان کی نوٹیفیکیشن میں ان کو دھیر رشتے آئیں گے لڑکوں کے ان میں سے یہ ایک ایک سیلیکٹ کر لیں گی زہر ہے جو ان کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی ضرور ٹھیک ہے جی لیڈیز کے لیے پاکستان کی جتنے بھی ان کے لیے نکاح اپ بلکل فری ہے مردوں کے لیے منتھلی بائیس سو پیکیج ہے اور اب اگلے مہینے سے ہم نمبرز بھی دینے کا ایک پیکیج لا رہے ہیں جس میں نمبرز دیے جائیں گے رشتوں کے ٹھیک ہے لیکن ہمارا نکاح اپ کے علاوہ کوئی رشتوں کا پلیٹ فارم یا نہ ہم کال اٹھا کے رشتے کرواتے ہیں نہ ہمارا ایسا کوئی کام ہے تو اگر کوئی کہے بھی آپ کو کہ میں صحیحیت باسط علی ہوں ہم رشتے کرو جھوٹ ہوگا یا ہمارا نام استعمال کر رہا ہوگا یاد رکھے گا تو یہ دو مہینے نرس ہیں یہ شادی کرنا چاہتی ہیں یہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں نکاح اپ پر ان کی آئی ڈی بنی ہے بنائی ہے ہمیں خود بٹھا کے بنا رہے ہیں تو آپ لوگ وہاں پر ریکویسٹ انہیں بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بہت سے لوگوں کے رشتے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ دوبارہ اگر مہینے ٹرائے کریں اس سے اگر مہینے دو مہینے میں بھی ہو سکتا ہے تین مہینے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ان فیوچر میرا یہ دعوی ہے کہ ایک لاکھ رشتہ روز کا یہاں پہ اتنا اس کو فیمس کریں گے کہ روز ہوں تو ابھی ماشاءاللہ ہزار سے اوپر رشتے ہو گئیں تو نکاح ایپ سے لیکن انشاءاللہ ان فیوچر اس پر زیادہ رشتے ہوں گے تو آپ لوگ وہاں پر ریکویسٹ بے سکتے ہیں آپ نکاح ایپ جوائن کر سکتے ہیں مردوں کے صرف منتھلی بائیسو پیکج ہے وہاں پر فیک تصویریں نہ اپلوڈ کیا کریں پیکج والی جگہ پہ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہونا پھر دوبارہ آپ پیکج لگائیں گے بھی تو وہ نہیں لگے گا پھر فائدہ نہیں آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے تو جزاک اللہ انشاءاللہ آپ کو بہترین دشتہ نکائب سے ملے گا جی ضرور انشاءاللہ جی شکریہ